السلام علیکم دوستو سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیسک اسٹرکچر آف ہیومن ہرٹ انسانی دل کے بیسک اسٹرکچر کو ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یاد رہے انسان کے دل کے بیسک چار چیمبر ہوتے ہیں جس میں اپر ٹو چیمبر جو ہوتے ہیں اوپر کے دو چیمبر ہوتے ہیں وہ چھوٹی سائز میں ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایٹریم اور نیچے کے دو چیمبر ہوتے ہیں وہ بڑی سائز میں ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وینٹیکل جیسے اگر ہم یہاں کنسیڈر کر رہے ہیں اگر اس کو رائٹ سائٹ تو یہاں ہم نے کہا کہ یہ جو اپر چیمبر بنا ہوا ہے یہ کہلائے گا رائٹ ایٹریم اسی طریقے سے جو رائٹ سائٹ پر جو لور چیمبر ہوگا یہ کہلائے گا رائٹ اسی طریقے سے لیف سائٹ پر جو ہے یہ کہلائے گا لیفٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم اور جو لیف سائٹ پر جو نیچے کی طرف چیمبر ہے اسے ہم کہیں گے لیفٹ وینٹریکل لیف وینٹریکل کی جو بول ہوتی ہے وہ رائٹ وینٹریکل کے مقابلے میں تھک ہوتی ہے لہذا اس ڈائیگرام ہم نے اس کو یہاں تھک بنایا تو ہم نے کہا انسانی دل کے جو ہے وہ چار چیمبر ہیں دو ایٹریم اور دو وینٹریکل رائٹ ایٹریم رائٹ وینٹریکل لیفٹ ایٹریم اور لیف وینٹریکل لیف وینٹریکل کی جو بول ہوتی ہے وہ رائٹ وینٹریکل کے مقابلے میں تھک ہوتی ہے اور اوورال اگر کمپیریشن کی بات کریں تو ایٹریم کی بول وینٹریکل کے مقابلے میں جو ہے وہ تھن ہوتی ہے وینٹریکل اوورال تھک بول ہوتے ہیں ایٹریم کے مقابلے میں اب دو ایٹریم کے درمیان جو بول ہوتی ہے جو ان دونوں رائٹ اور لیف ایٹریم کو سپریٹ کرتے ہونے کہتے ہیں انٹر ایٹریل سیپٹم انٹر کا مطلب درمیان میں ایٹریل کا مطلب ایٹریم کے بیچ میں انٹر ایٹریل سیپٹم سیپٹم کہتے ہیں بول کو اسی طریقے سے دو وینٹیکل کے درمیان جو بول ہوتی ہے جو دونوں وینٹیکل کو سپریٹ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انٹر وینٹیکولر سیپٹم انٹر وینٹیکولر سیپٹم انٹر کا مطلب درمیان میں وینٹیکولر کا مطلب وینٹیکل کے درمیان اور سیپٹم کا مطلب ہوتا ہے وال تو وہ وال جو دو ونٹریکل کو سپریٹ کرے گی انہیں ہم کہیں گے انٹر ونٹریکلر سپٹم اسی طریقے سے ہمارے ہرٹ میں جو ہے وہ وال ہوتے ہیں وال کا کام ہوتا ہے بیسیکلی ایک ہی دیریکشن میں بلڈ کو فلو کرنا یعنی ایٹریم سے ونٹریکل کی طرف جو ہے وہ بلڈ فلو کروانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ وال کی ہوتی ہے رائٹ سائٹ پر جو ہمارے پاک جو وال ہوتا ہے ہرٹ کا جو وال ہوتا ہے اس کے تین پارٹ ہوتا ہے تین کسپ ہوتے ہیں اسی لئے ہم انہیں کہتے ہیں ٹرائ کسپیڈ وال یہ جو ٹرائ کسپیڈ وال جو ہے یہ رائٹ سائٹ پر ہوتا ہے ٹرائ کسپیڈ وال اسی طرح سے لیف سائٹ پر جو وال ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں بائی کسپیٹ وال بائیک اسپیڈ وال کو میٹرل وال بھی کہا جاتا ہے بائیک اسپیڈ وال کو میٹرل وال بھی کہا جاتا ہے اب ان وال سے چھوٹے چھوٹے فائبر لائک اسٹرکچر نکلتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کوڈا ٹینڈینی ہو گیا یہ کوڈا ٹینڈینی کلاتے ہیں اور یہی وال کو کلوز ہونے میں کیا کرتے ہیں مدد دیتے ہیں اور یہ کوڈا ٹینڈینی ہمارے وینٹیکل کے انر سیٹ پر موجود مسل جنہیں ہم کہتے ہیں پیپلری مسل ان پیپلری مسل کے ساتھ یہ اٹیج ہوتے ہیں یہ میں نے لکھ دیا یہاں یہ پیپلری مسل ہے تو ان پیپلری مسل کے ساتھ یہ ان کے ساتھ جڑے بھی ہوتے ہیں تو یاد رہے ہرٹ کے چار چیمبر ہیں رائٹ ایٹریم لیف ایٹریم رائٹ وینٹیکل لیف ایٹریم دو ایٹریم کے درمیان جو وال سیپریٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انٹر ایٹریل شیپٹم دو وینٹیکل کے درمیان جو وال سیپریٹ کرتے ہیں انٹر وینٹیکل شیپٹم اسی طریقے سے ہمارے پار جو ہے ایٹریوم اور وینٹیکل کے درمیان wall ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں انٹر ای وی وال جسے ہم کہتے ہیں ایٹریوم وینٹیکلر وال یا شورٹ میں ای وی وال کہتے ہیں جن کی دو ٹائپ ہیں ایک رائٹ سائٹ پر ہے جس کے تین پارڈ ہوتے ہیں جس ہم کہتے ہیں ٹرائی کسپیڈ وال اسی طریقے سے لیف سائٹ کے جو ہوتے ہیں دو پارڈ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں بائی کسپیڈ وال بائی کسپیڈ وال کو میٹرل وال بھی ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے ان وال سے تریڈ لائک اسٹرچر بارک سے جو گزرتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کوٹا ٹینڈینی جو کہ ان کو کلوس ہونے میں مدد دیتے ہیں جو کہ وینٹیکل کے انر سائٹ پر پیپلیری مسل کے ساتھ ہٹیج ہوتے ہیں اب اسی طریقے سے رائٹ وینٹیکل سے رائٹ وینٹیکل سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا ہے رائٹ وینٹیکل سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا ہے یہ آتا ہے لنگز کی طرف اور رائٹ اور لیف لنگ کی طرف جاتے ہیں اور لنگز سے یہ پورا بلڈ جو ہے آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اور پلمانری وین کے ذریعے لنگز میں ہوگی اکسیجنیشن لنگز میں اکسیجنیشن ہوگی اور یہ جو بلڈ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے Augs میں اکسیجنیشن ہوگی اور اکسیجنیشن کے ذریعے یہ جو بلڈ ہوگا پورا پلمنری وین کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں آئے گا تو یہاں ہم نے کہا کہ رائٹ وینٹیکل سے گزر رہی ہے پلمنری آرٹری اور یہ پلمنری آرٹری دی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو رائٹ اور لیفٹ لنگ کی طرف لے کے جائے گی اور رائٹ اور لیفٹ لنگ سے یہ بلڈ اکسیجنیٹڈ ہو گیا اور یہ اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے پلمنری وین کے ذریعے اکسیجنیٹڈ بلڈ پلمنری وین کے ذریعے جو ہے لیفٹ ایٹریم میں داخل ہوگا تو یہاں ہم نے کہا یہ پلمنری وین کے ذریعے جو ہے یہ بلڈ اس میں آ چکا پلمنری وین اب یہاں اکسیجنیٹڈ بلڈ لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے لیفٹ ایٹریم سے ہی آتا ہے لیفٹ وینٹیکل اور لیفٹ وینٹیکل سے گزرتی ہے ایوٹا ایوٹا میں جو بلڈ ہے وہ ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ یہاں جو ہے یہ ہے ایوٹا ایوٹا میں یہ جو بلڈ ہے یہ اوکسیجینیٹڈ ہے اور یہ اوکسیجینیٹڈ بلڈ جو ہے یہاں سے پوری بوڈی میں داخل ہوگا اوکسیجینیٹڈ بلڈ ہال بوڈی میں جائے گا ہال بوڈی پورے جسم میں آئے گا اور وہاں اس کی ہوگی ڈی اوکسیجینیٹڈ بلڈ جو ہوگا سپیریر اور انفیریر وینہ کے واقعے ذریعے رائٹ ایٹیم میں داخل ہوگا اب یہ پوری جسم کے اندر جو ہے وہ ڈی اوکسیجینیٹڈ ہوگئی مطلب کاربن ڈاکسیڈ ٹیشو سے جو ہے وہ بلڈ میں داخل ہو چکا اور بلڈ کے جو اوکسیجن تھا وہ ٹیشو میں داخل ہو چکا تو پورے جسم سے یہ اوکسیجینیٹڈ بلڈ جو گزرتا ہے تو یہ بلڈ ہو جاتا ہے ڈی اوکسیجینیٹڈ اور یہ ڈی اوکسیجینیٹڈ بلڈ جو ہے ڈی اوکسیجینیٹڈ بلڈ جو ہے سپیریر اور انفیریر وینہ کے واقعے ذریعے رائٹ ایٹیم میں داخل ہوگا یہ ہو گیا وینہ کے واقعے سپیریر اور انفیری وینہ کے واقعے ذریعے رائٹ ایٹیم میں داخل ہوگا یاد رہے یہ جو پوری سرکولیشن ہے جو پلونیری آرٹری سے لنگ اور لنگ سے پلونیری وین تک جو ہے یہ کہلاتی ہے پلونیری سرکولیشن یہ پوری کہلائے گی پلونیری سرکولیشن اور پلونیری سرکولیشن کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے سرکولیشن ہوگی یہ اور یہ جو سرکولیشن جو ایوٹا سے پوری بوڈی تک پوری بوڈی سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ رائٹ ایٹی ایم تک جو جا رہے ہیں یہ کہلاتی ہے سرکولیشن سرکولیشن اور یہ سرکولیشن جو ہے یہ ہائی پریشر پہ ہوگی سرکولیشن یہ سرکولیشن ہے اسی طرح سے اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم ہرٹ کی کنڈکٹنگ سسٹم کو پڑھنے جائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آئیے ہے تو آپ آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ سنبورٹیچنگ کے نام سے ہے اور کسی بھی سوال کے متعلق آپ ہمارے فیس بک اوفیشل پیج ڈاکٹر لی ازگر پر ان بوکس میں میسج کر سکتے ہو فیس بک اوفیشل پیج آپ ان بوکس میں میسج کر سکتے ہیں جو کہ ڈاکٹر لی ازگر کے نام سے ہے یاد رہا ہمارے پوری کوشش ہے وہ ٹاپک جو سٹوڈنٹ کے اگزام کے لحاظ سے کافی فائدہ مند ہے اس میں ہم سٹوڈنٹ کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ